دوستو حضرت انسان نے آج کافی زیادہ ترقی کر لیا ہے اس لئے آئے دن کئی نئی سے نئی انوینٹ کی جا رہی ہیں جن کا ہماری روز مرہ زندگی میں کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ نے کس طرح بنایا جاتا ہے اس بارے میں ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی اشیاں کے متعلق بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ نے پہلے نہ تو کبھی سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا اس لئے آج کی اس ویڈیو کو مکمل ضر ہونے والی ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سائیکلون سرفر دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سائیکلون سرفر کی کیونکہ دنیا بھر میں ایسی افراد کی کوئی کمی نہیں ہے جنہیں سمندر کی لہروں میں سرفنگ کرنا کافی زیادہ پسند ہے لیکن اپنے شوک مکمل کرنے کے لیے انہیں سمندر کی بڑی بڑی لہروں والی جگہ پر جانا بڑتا ہے مگر پانی کی اس قدر تیز لہروں کا ہر وقت میسر ہونا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ کس اس نے انسان کے لیے سمندر کی لہروں پر سرفیس کرنا بھی کافی زیادہ مشکل اور خطرناک کام ہے اسی بات کو مردے نظر رکھتے ہوئے امریکہ کے ایک کمپنی نے سائیکلون سرفر نامی یہ مشین بنا کر تیار کی ہے یہ مشین تیزی کے ساتھ گھومتے ہوئے سمندر جیسی آرٹیفیشل لہریں بناتی ہے جس میں بہ آسانی خطرے کے بغیر سرفنگ کی جا سکتی ہے سائیکلون سرفر نامی یہ مشین سرفنگ کے دیوانوں کے لیے لا جواب چیز ہے دوستو گوبارے کیسی چیز ہیں جن کے بغیر ہمارے گھروں کی کوئی بھی پارٹی مکمل نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہ بچوں کو بھی کافی زیادہ پسند ہوتے ہیں ان پر کئی طرح کی ڈیزائن بنے ہوتے ہیں جنہیں موقع کے مناسبت سے ان پر پرنٹ کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ان گوباروں پر پرنٹنگ ہوتی دیکھی ہے دراصل یہ گوبارے فیکٹی سے بن کر آتے ہیں تو ان پر کسی قسم کی کوئی پرنٹنگ موجود نہیں ہوتی یہ گوبارے آگے چھوٹی فیکٹیوں میں بھیج دے جاتی ہیں جہاں خریداروں کی ڈیماند کے مطابق ان پر ڈیزائن الفاظ اور دیگر ایشیاں پرنٹ کی جاتی ہیں یہاں موقع بتا دیں کہ گوباروں پر پرنٹنگ کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ اس دوران ان کے پھٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گولائی میں گھوم رہی ایک مشین ان گوباروں کو نہایت آسانی کے ساتھ پرنٹ کر رہی ہے اس مشین میں ہاتھوں کے مدد سے گوبارے لگائے جاتے ہیں اور یہ مشین گولائی میں گھوم ہوئے ان پر کمپیوٹر میں فیڈ کردہ ڈیزائن کو گوباروں پر پرنٹ کر دیتی ہے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد یہ مشین ان گوباروں کی ہوا نکال کر ایک جگہ جمع کر دیتی ہے شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ان پر پرنٹ کرنے کے لیے انہیں پھلایا کیوں جاتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بغیر ہوا کے گوبارے چھوٹے اور سکڑے ہوئے ہوتی ہیں جس کے وجہ سے سیاہی کی مدد سے ان پر پرنٹ کرنا ممکن نہیں ہے لہذا مشین کی مدد سے انہیں پھلا درون سمارٹ فون دوستو بات کرتے ہیں درون سمارٹ فون کے بارے میں جسے الگی نامی کمپنی نے بنا کر تیار کیا ہے آپ کو شاید یہ جان کر کافی زیادہ حیرانی ہوگی کہ یہ موبائل کسی درون کی طرح ہوا میں اڑ کر آپ کی منچاہی جگہ پر جا کر آپ کے تصاویر اور ویڈیوز بنا سکتا ہے یہاں تک کہ اگر یہ موبائل راگ تو سوتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے گر بھی جائے تو اس کے اندر اس طرح کے سینسر لگائے گئے ہیں جو کہ فوراں اسے بتا دیتے ہیں کہ یہ نیچے گر رہا ہے جس کے وجہ سے یہ موبائل زمین سے کچھ انچ اوپر ہوا میں ہی رک جائے گا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس موبائل کو آپ بلا ججک استعمال کر سکتے ہیں یہ موبائل اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے جو کہ واقعی میں ایک کم مال کی بات ہے لیکن ابھی تک اس موبائل کو مارکٹ میں لانچ نہیں کیا گیا لیکن امید ہے آنے والے کچھ سالوں میں یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوگا آپ میں سے کون یہ موبائل لینا چاہتا ہے نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گ اے آئی لیزر پوکٹ منیٹر دوستو اب بات کرتے ہیں سائنزانوں کے ایک اور بہترین ایجاد کی جسے آپ پوکٹ منیٹر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بٹوے کی طرح نظر آتا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ چھوٹا سا کپڑے کا نظر آنے والا ایک بٹوہ حقیقت میں ایک کمپیوٹر منیٹر ہے اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ اس منیٹر کو استعمال کرنے کے بعد بہ آسانی فول کر کے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اسے استعمال کرنا نہایت آسان ہے آپ کہیں بیٹھ کر اس منیٹر کے ساتھ اپنا موبائل یا لیپٹوپ جوڑ کر ایک بڑی اور اچھی جگہ کے ساتھ اپنا کام کر سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی گیم کھیل سکتے ہیں دراصل اس منیٹر کے پیچھے ایک چھوٹا پروجیکٹر لگا کر اس کے آگے کی جانب سفید پردہ لگا ہوا ہے جس کی مدد سے آپ کو ایک اچھی خاصی جگہ استعمال کرنے کے لیے مل جاتی ہے اس پوکٹ منیٹر کی سب سے اچھی بات ہوئی ہے کہ آپ اسے کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں یہ وزن میں بالکل ہلکا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ منیٹر پسند آیا تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں گوسن فلو دوستو اکثر ہم کئی دور جنگل یا پاڑی لائکوں میں گھومنے کی گھر سے جاتے ہیں تو ہمیں اس جگہ صاف پانی نہیں ملتا اس لئے اس مشکل کو مدد نظر رکھتے ہوئے سائنزانوں نے اس چھوٹے فلٹر کو بنا کر تیار کیا ہے اس کا نام گوسن فلو ہے گوسن فلو نام اس مشین کا استعمال کر کے آپ خراب سے خراب پانی کو بھی فلٹر کر کے پیرے لائک ب مل جائے گی جس میں سے پہلے فلٹر میں آپ کو ایک پائپ گندے پانی میں ڈال کر دوسرے طرف کے پائپ کی بوتل میں ڈال کر اسے صاف کر لینا ہے جبکہ اس کے دوسرے آلے کو آپ پانی کے کسی خاص فلٹر کے ساتھ جوڑ کر اس پانی کو آپ نہانے پینے یا دیگر کاموں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں گوسن فلو ان افراد کو مدد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے جو کہ پہاڑ اور جنگلوں میں دور دراز کے علاقوں تک گھومنے کے لئے جاتے ہیں مگر وہاں گم ہو ج جانے کی صورت میں ان کے پاس پانی تک پینے کے لئے نہیں ہوتا یہ مشین ان کے مشکل حالات میں زندہ رہنے میں مدد کرتی ہے پائی مو بائیک دوستو آخر میں بات کرتے ہیں پائی مو نامی اس جسم کی موٹر سائیکل کی جس کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے کبھی ایسی موٹر سائیکل دیکھیا جسے آپ فولڈ کر کے اپنے بیگ میں رکھ سکیں شاید آپ سبھی کا جواب نہ ہوگا لہذا ہم آپ کو بتا دیں کہ پائی مو نامی اس موٹر سائیکل کو آپ فولڈ کر کے اپنے جسم خاص قسم کے کپڑے سے بنا ہوا ہے جس کے اندر ہوا بھر کر آپ جب چاہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں اور جب آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں تو دوبارہ اس پائی مو موٹر سائیکل کے اندر سے ہوا نکال کر پر بیگ میں واپس رکھ لیں لیکن اس موٹر سائیکل پر محض ایک شخصی سواری کر سکتا ہے